بسم اللہ الرحمن الرحیم کی biggest بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے یہ اور یہ عجر مل جاتا ہے یا یہ اور یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جن روایات میں یہ فضائل بیان ہوئے ہیں کیا وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں درست ہیں یا ان کے انظر کوئی سکم پایا جاتا ہے مختلف روایات اس میں بہت ساری ہیں میں چند ایک روایات جو سورہ یاسین کے فضائل کو بیان کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خود محدثین ان روایات کے بارے میں کتنے زیادہ محتاط ہیں اور کتنے زیادہ ان کا اس پر تبصرہ یہ ہے کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا چنانچہ دیکھیں ایک روایت ہے جو سنن ترمزی میں کہا جاتی ہے اور امام ترمزی اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں یہ جو روایت ہے یہ حضرت انہ سبنے مالک سے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لکل شیئن قلبا وقلب القرآن یاسین ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اور روایت آگے یہ کہتی ہے کہ ومن کرا یاسین کتب اللہ لہو بکراتہ قراءت القرآن عشر مرات جس بھی شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا تو گویا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس کو دس دفعہ قرآن پڑھنے کا جو عجر ہے اس کو مل جاتا ہے اللہ تعالی دس دفعہ قرآن پڑھنے کا جو عجر ہے اس کے لئے لکھ دیتے ہیں یہ روایت ہے جو پیان کی گئی ہے دیکھئے اس روایت کے اندر یہ جو سکم پایا جاتا ہے بلکل واضح ہے اس میں ایک راوی ہیں حارون ابو محمد وہ بلکل مجھول ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون شخصیت ہیں اور وہ کدھر پایا جاتے تھے ان کے کیا معاملات ہیں ان کے کیا احوالتیں محدثین ان کو مجھول کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ روایت بھی پھر مشکوک ٹھہرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت بھی درست نہیں رہتی اس طرح سے دیکھئے کہ ایک اور روایت ہے جو مصنط احمد میں بیان ہوئی ہے اور اس کے بارے میں بھی جو الفاظ آئیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ ماکل ابن یسار جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے یعنی اس کے تجمع یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہوئے اور آخرت کو چاہتے ہوئے اس کی گناہ معاف کر دیا جائیں گے اور پھر اگلے کہا گیا تم اس کو اپنے جو مردہ لوگ ہیں جو وفات پات چکے ہیں ان کے اوپر ان کو پڑھا کرویا سورہ یاسین کو اس روایت کے بارے میں بھی دیکھئے جو تفسرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک مجہول شخص موجود ہے یہ موتمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہی ان رجلن ان ابی ہی یعنی ایک رجلن کا نام کا یہاں پہ تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ یہ شخصیت کون ہے ایک مجہول شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے اور ان کا تذکرہ ملتا ہے چنانچہ ان کی موجودگی میں یہ روایت بھی ساکتل اعتبار ٹھہرتی ہے اور اس کے بارے میں جو مشبولات ہیں کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ان کی رضا چاہتے ہیں اور آخرت کو چاہتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے اور اس کو اپنے مردہ لوگوں پر پڑھنا چاہیے تو یہ سب باتیں وہ ہیں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہیں اور بالکل پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی اس لیے کہ اس کی جو سند ہے اس کی جو نسبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکوک ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے یہ تفسیر الوسیت جو ہیں الواہدی ان کی کتاب میں ان کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے اور وہ روایت یہ کہتی ہے یہ روایت عبی ابن کعب سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ من کرا سورت یاسین وہو فی سکرات الموت او قریب اندہو اس کا تجمع یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ یاسین کی تلاوت پڑتا ہے سورہ یاسین پڑتا ہے اور جبکہ وہ موت اس کے سکرات اس پہ تاری ہوتے ہیں موت کا بہت اس پہ آ چکا ہوتا ہے اور یا اس کے وہ قریب ہوتا ہے تو جنت کا جو خازن ہے جنت کا دروغہ اس کے پاس آتا ہے اور شراب جو جنت کی ہے اس سے ایک گھونٹ اس کو پلاتا ہے اور اس سے وہ سیر ہو جاتا ہے یعنی فستقاہ یعنی اس کو پلاتا ہے وہو اللہ فراشہی جبکہ وہ وہیں لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو پیتا ہے اور وہ مرتا ہے اس حال میں کہ وہ بلکل سیر ہوتا ہے اس کی جو پیاس ہے وہ بجھ چکی ہوتی ہے اور جب وہ اٹھے گا وہ اٹھتا ہے تو اس کی پیاس بلکل سیر ہوگی یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کسی اور چیز کی اور پھر الفاظ یہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو حوض ہوں گے قیامت میں یا آخرت میں ان میں سے وہ کسی کا معتاج نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کو پہلے ہی فرشتے جو ہیں وہ جنت کی شراب پلا چکے ہوں گے اور وہ بالکل سیر ہوگا یہ روایت ہے جو پھر سے سورہ یاسین کی فضیلت کو پیان کرتی ہے دیکھئے اس کے بارے میں بھی امام ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے یوسف ابن عطیعہ یہ مطروق ہے یعنی ان کو ترک کر دیا گیا ایسے راوی ہیں جن پر کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا تھا وہ مطروق ہیں اور حارور ابن کسیر اس میں ایک اور راوی ہیں جو امام ابن ابن حاتم یہ کہتے ہیں کہ بلکل مجھول ہیں تو دیکھئے یہ تینوں روایات میں آپ کو سامنے میں پڑھیں ان تینوں کے بارے میں ہمیں سامنے آگے محدثین کے تفسریں بھی کہ یہ کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہیں اور سورہ یاسین کو ہمارے ہاں جو مقام دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کے فضیل آجت ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں سورہ یاسین ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے قرآن کی بہت ساری صورتوں کی طرح ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اس کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس کے جو مضامین ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اس پر جو ہدایات ہمیں ملی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاہم یہ سمجھ لینا کہ سورہ یاسین کو ہم اندے بیروں کی طرح پڑھ لیں بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکل اور سکرات موت میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ یہ معاملہ کرے گا اور یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جن روایات میں بیان ہوئی ہیں وہ روایات اپنی نسبت ہی میں نبی صلی اللہ سے مشکوک ہیں چنانچہ فضائل القرآن کے بارے میں جیسے کہ اور بھی جگہوں میں واضح ہوگا اکثر اوقات یہی معاملہ ہے کہ جتنی بھی صورتوں کے حوالے سے فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے نسبت کے لحاظ سے بہت کم ہیں شاز و ناظر ایسی روایات ہیں جن کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے چنانچہ یہ کہنا کہ سورہ یاسین کے یہ فضائل ہیں اور اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ فلان فلان چیزیں حاصل ہو جائیں گی جیسے کہ ان روایات نے بیان ہوا یہ بلکل محل نظر ہے یہ بلکل مشکوک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ہے اس کا صحیح طور پر ثابت نہیں ہے اور ہم ان پر کسی طور سے بھی اعتماد نہیں کر سکتے اکولو قولی حاضر وستغفر اللہ لی ولكم ولی سار المسلمین والمسلمات